آپ نے یہ کہا کہ کوئی مطلب ہندو اگر شادی کرتا ہے ساتھ پہرے لیتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے نیکہ کو آکے مسلمانوں نے بولا کہ وہ نیکہ نہیں مانے جائے گا ان کی جو اولاد ہوگی وہ حرام کی ہوگی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر ایسی بات ہوتی سائل بھائی ایسی بات ہوتی سائل بھائی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کافر کافر کہے کر نہیں پکارتا حرامی حرامی کہے کر پکارتا کافر کہنا کافر ہونا زیادہ برا ہے یا حرامی ہونا زیادہ برا ہے جہین آداب سلام پھرنام نمستے ستھیاکال آپ سبی کا سوگت ہے میرے چینل ایکس مسلم سائل اوفیشل پر امید آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں سیٹنگ پہ کلک کر لیں جنرل سیٹنگ میں جائیں تھوڑا سی نیچے آئیں لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا اس کو چینج کر کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سیلیک کر لیں ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا علی بابا صاحب استقبال ہے آپ جی سائل کیا حال ہے خیریہ سے پس لاز بھائی آپ کیسے شکر ہے اچھا یار وہ توپک پر میں بات کرنا چاہتا تھا وہ جو آپ نے کہا تھا نا اکتیانہ میں کہ اکر نیکہ نہیں ہوتا ہے تو مطلب نہیں وہ وہ ابھی کا ٹاپک وہ ابھی کا ٹاپک نہیں ہے پیارے بھائی آج کا ٹاپک ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول نے اپنے اوپر حرام کیا تھا وہ کیا حرام کیا تھا سائل میں اس سورے تحریح میں اسی سائل میں میں جو اگریسیو ہو کر آیا تھا نا دو گھنٹے جو میں نے انتظار کیا میں اسی وجہ سے کر رہا تھا کہ میں اس ٹاپک پر میری تیاری تھی جس کے اوپر آپ نے یہ کہا تھا نا کہ اگر جیسے شادی نہیں ہوتی ہے ہندووں کی ہوتی ہے تو وہ آرامی کہلاتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہمیں بات کرنا چاہتے ہیں سر وہ ٹاپک نہیں وہ ٹاپک نہیں ہے کتنے بھی مسلمان آکے گئے ہیں سب نے غلط کہا ہے میں اس کو صحیح ثابت کرنے کیلئے آیا تھا اور میں نے دو گھنٹے سی لیے تیاری گیا کوئی مشکل نہیں کوئی مشکل نہیں ابھی آپ آج کے ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں ٹاپک تو وہی تھا نا یار اب میں بتا رہا ہوں نا آپ کو میں اس پر میری تیاری کی ٹاپک نہیں تھا بھائی ٹاپک آج کا یہ تھا یہ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو یہ ٹاپک تھا سورہ تحریم کی جو پہلی آیت ہے یہ لیجے یہ ٹاپک تھا جی اس پر بات کرنا چاہیں گے آپ ساہل بھائی ہم ساہل میں یہ کہہ رہا تھا دیکھو جو تمہارا ٹاپک تھا نا اس کے بیچ کے درمیان بھی آپ لوگ ٹاپک سے ہٹے تھے یا نہیں ہٹے تھے یہ بتائیں ارے تم وہ چھوڑ دو نا یار وہ ڈسکیشن ختم ہو گیا آج کے ٹاپک پہ آپ کو کیا کہنا ہوں اس میں اتنی نفرت پھیلائی گئی ہے نا تو وہ اس کو میری تیاری اس کو بھائی کر ہے اگر دو تین منٹ بات نفرت پھیلائی سنو نفرت اگر پھیلائی گئی ہے تو جاؤ اپنے عوام میں صحیح انفرمیشن پھیلاؤ تو آپ کے پلیٹ فارم سے اگر وہ نفرت پھیلائی گئی تو آپ کے پلیٹ فارم سے تمہیں نہیں ہماری پلیٹ فارم نا 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 ہمارے پلیٹ فارم سے تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ مومنوں کے اندر دوسروں کے لیے کیا فیلنگ ہوتی ہے تو وہ وہی تمہیں آپ کی غلط ہے جاؤ مسجد کے اماموں کو بولو کہ تمہیں تمہیں اپنی عوام کو یہ تک نہیں سکھایا کہ بھائی جا کے بات کیا کرنی ہے ان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس تعلق سے تم نے اپنی عوام کو نہیں سکھایا جا کے مولویوں کو کوسو اس چیز پر نہیں اگر چھ ساتھ مسلمان آکر اگر ایسی غلط بات کر کے چلے گئے ہیں اور ایک بندہ اگر اس کو صحیح کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو وہی نفرت نفرت کر رہے ہیں نا آپ آپ جا کے اس چیز کو اپنے علماء کے ساتھ ڈسکس کرو کہ دیکھو ہمارے لوگ جو ہے وہ ان کا ان کی سوچ اس طریقے سے ہے یہ سوچ کس نے پیدا کی یہ کہاں سے یہ سوچ آ رہی ہے یار دیکھو سوچ کی بات نہیں ہے سائل مجھے بولنے دو نا میں ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بھی وہ آرگومنٹ دیرے دے جو بھی دلیلیں چلو دو چلو پروف دو کہ اگر آپ اسلامی طریقے سے نہیں کرتے ہو تو آپ کی شادی ویلیڈ ہے ابھی میں سٹیج پر ہوں ہاں سٹیج بھی یا لیکن میں نظر نہیں آ رہا ہوں سکرین پر نا ہاں کیونکہ آپ لوگ کے بھائی لوگ نننو جی ہاتھ بھی کرتے نا جی میں اب آپ کو بتا رہا ہوں نا ٹھیک ہے مجھے بولنے دیئے گا سر ریفرنس ہی بینہ آپ نہیں بولیں گے میں ریفرنس دوں گا سر آپ کو بھی بقائدہ ریفرنس کے ساتھ دوں گا اور چین آف نیریشن کے ساتھ دوں گا آپ کو انشاءاللہ آپ نے یہ کہا کہ کوئی مطلب ہندو اگر شادی کرتا ہے ساتھ پہرے لیتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے نیکہ کو آکے مسلمانوں نے بولا کہ وہ نیکہ نہیں مانے جائے گا ان کی جو اولاد ہوگی وہ حرام کی ہوگی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر ایسی بات ہوتی سائل بھائی ایسی بات ہوتی سائل بھائی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کافر کافر کے اگر نہیں پکارتا حرامی حرامی کے اگر پکارتا یہ آرگیومنٹ نہیں ہے نا بھائی سن تو لینا ابھی باتا اچھا ایک ایک میٹ بتاؤ کافر کہنا کافر ہونا زیادہ برا ہے یا حرامی ہونا زیادہ برا ہے نہیں حرامی کا لفظ تو بہت زیادہ خراب ہے نا یا اچھا مطبق کافر جو ہے وہ زیادہ برا نہیں ہے کافر ہونا زیادہ برا نہیں ہے حرامی ہونا زیادہ برا ہے میں بتا رہا ہوں مطلب آپ کو لگ رہا ہے میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے کافر ہونا زیادہ برا ہے یا حرامی ہونا زیادہ برا ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں میرا پوائنٹ اگر ویلیڈ نظر آنے لگتا ہے آپ کو آپ مجھے مطلب فوراں جو نا ٹوک دیتے ہیں ٹوک رہا نہیں میں تو ویلیڈ کوشن کر رہا ہوں کہ کافر ہونا زیادہ برا ہے آپ نے ایک آرگیومنٹ رکھا کہ بھائی اللہ کافر نہیں بلاتا حرامی بلاتا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کافر ہونا زیادہ برا ہے یا حرامی ہونا زیادہ برا ہے دیکھیں کافر کوئی گالی نہیں ہے کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا نا مطلب کسی بھی چیز کا انکار کرنے والا حرامی جو ہے نا گالی ہے سائل بھائی حرامی گالی ہے بھائی کافر ہونا زیادہ برا ہے یا حرامی ہونا زیادہ برا ہے اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ حرامی گالی ہے اور کافر گالی نہیں ہے یہ جواب ہے نا میرا نہیں دونوں چیز جو ہے کسی عمل کی بنیاد پہ ہوتا ہے حرامی کب ہوتے ہو آپ دیکھیں حرامی میں بتا رہو نا اگر ناجائز رشتہ ہو exactly ناجائز رشتہ ہو اور اس سے اولاد ہوتی ہے تو عام طور پہ اسے حرامی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک عمل کی بنیاد پہ ہے کافر کس بنیاد پہ ہوتا انسان کافر بنیاد ہی ہے نا کہ انکار کرنے والا کسی بھی چیز کو انکار کرنے والے عمل کی بنیاد پہ عمل کی بنیاد پہ کہ اس نے انکار کیا یہ ایک عمل ہے اس کا انکار کرنے کا اور وہ دوسری معبودوں کی ہو سکتا ہے اگر مشرق ہے تو دوسرے معبودوں کی عبادت کر رہا ہوں دونوں عمل کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں میں آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں کہ کافر ہونا زیادہ برا ہے یا حرامی ہونا زیادہ برا ہے یار میری نظر میں میں جس سینس کے اندر آپ بات کر رہا ہوں میں اسی سینس میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کیونکہ آپ بات کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے آپ کو پتا ہے کہ میں کوئی ویلیڈ پوائنٹ رکھنے والا ہوں میں بتا رہا ہوں سنو پہلے بات سنو ایک تو آپ سے میں نے جب کہا تھا کہ ریفرنس سے بات کرنا آپ نے کہا ہاں میں ریفرنس دے رہا ہوں لیکن آپ نے ریفرنس نہیں دیا آپ نے وہی جلے بھی بنانا شروع دی آپ لوگوں کے پاس ریفرنس نہیں ہوتا ہے جب آپ ریفرنس سے نہیں چل سکتے اور ایک سوال آپ سے کیا جا رہا ہے جو آپ نے آرگیومنٹ رکھا اسی پہ سوال کیا جا رہا ہے تو آپ کو دکت کیا ہو رہی ہے جب میں اس پہ کاؤنٹر آرگیومنٹ رکھنا ہوں نہیں میں بتا رہا ہوں نا آپ کو اب میں بولوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں شاہل بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سے دونوں کو الگ الگ کرنا ہے ٹھیک ہے نا یا تو اس کو بولنا ہے یا اس کو بولنا ہے حرامی جو نا زیادہ مطلب وہ ہے یا وہ کافر زیادہ وہ ہے یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا تو میرے پوائنٹ آف یو سے یہ ہے کہ حرامی لفظ جو نا بہت زیادہ بہت زیادہ ڈیٹی ہے اور بہت زیادہ خراب ہے اچھا مطلب حرامی کو حرامی نہیں بولنا ہے نہیں حرامی کو بھی حرامی اس صورت بھی نہیں بولنا پردہ رکھا گیا ہے نا جو حرامی ہے اس کا نام حرامی کیوں رکھا ہے یہ کیا بات ہو گئی ہے تو آپ اپنی طرف سے چیزیں مینشن کر رہے ہیں ارے بھائی تم بول رہے ہو کہ جو حرامی ہے اس کو حرامی نہیں بولو تو اس کو حرامی نام رکھا کیوں ہے تو یار ہر چیز کا نام ہے جو حقیقت ہے وہ بولیں گے نا آپ حرامی کو حرامی بولیں گے نا لیکن آپ جو یہ بولنے ہیں کہ ہندو کو حرامی بولا جا رہا ہے یا کریشنوں کو بولا جا رہا ہے یہ غلط ہے یہ تو تمہارے مومن لوگ نے بولا نا آپ نے کہا اسلام کی روح سے ایسا نہیں ہے تو اس کی دلیل دے دے آپ دے رہا ہوں نا دینے لگتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آگے جا کے جو نا اچھا ویلیڈ پوائنٹ دینے والا آپ فوراں ٹوک دیتے ہو مجھے دلیل دو نہیں آپ کا ویلیڈ پوائنٹ نہیں تھا آپ کے ویلیڈ پوائنٹ کو تو میں نے ابھی تباہ کر دیا آپ نے جو پوائنٹ رکھا تھا کہ بھائی اللہ کافر نہیں کہتا حرامی کہتا تو میں نے آپ سے وہی سوال کیا کہ کافر ہونا زیادہ برا ہے یا حرامی ہونا زیادہ برا ہے آپ کی گھبرات نکال دیں گے ہمیں آپ جی 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 سنیں اب میری بات سنیں نا دیکھیں دیکھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات جو ہے اگر مگر کیوں کر رہا بھائی سیدھا جواب دو نا ریفرنس دو کہ ہاں اللہ نے کافروں کی شادی کو ویلٹ قرار دیا ہے اللہ کے رسول نے کافروں کی شادی کو ویلٹ قرار دیا ہے کسی آیت میں بتایا نا یہ بات کہ اپنا جو کیا کہتے اس کو اہل کتاب کا زبیہ جو ہے وہ مسلمانوں پہ حلال ہے یہ چیز بتائی نہ اللہ کے رسول نے بتائی نہیں بتائی سائل بھائی آپ بول لیں میری باری آتی ہے جب بھی آپ بھی بول لیں ہوتے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ بات اللہ کے رسول نے بتائی یا نہیں بتائی کہ جو اہل کتاب ہے ان کا زبیہ مسلمان پہ حلال اچھا سنے بتائی یا نہیں بتائی صحیح بتائی یہ میں آپ کی پاس سے اگری کروں آپ سن کو لے نا اسی طریقے سے یہ بتا دیتے کہ بھائی کافروں کی شادی جو ہے وہ اپنے حساب سے کرے بھلے کسی بھگوان کو مان کے آگنی کے سامنے وہ یہ لے وچن لے تو اس کو ویلیڈ ہم مانیں گے شادی یہ بتا دے قرآن سے بتا دے حدیث سے بتا دے بات ہی ختم ٹھیک ہے سائل بھائی اب مجھے بولنے دے نا میں دے رہا ہوں نا آپ کو جواب ٹھیک ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافیز ہوئی ہے اسی ٹائم پہ نیکہ کا کونسپٹ آیا نا اسلام کے اندر ٹھیک ہے اس سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام آئے ان کی بھی شادیاں ہوئی اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا دنیا میں تشریف لائے ٹھیک ہے نا تو ان کا بھی نیکہ کہیں مطلب آپ کو ملتا ہے قرآن سے یہ حدیث ہے کہ امہ ہوا کا اور کہنا میں آدم علیہ السلام کا نیکہ دنیا کے اندر ہوا ہے ایسا نہیں ہوا نا دیکھیں یہ لوگ یہ لوگ لیونگ میں رہ رہے تھے سن لینا یار سن لینا بات کو سن تو لینا نہیں وہ کیسے رہتے تھے مطلب یار میں یہی تو آپ کو جواب دے رہا ہوں میں یہی بات تو سن لیں بات تو سن لیں علی بابا رکو علی بابا رکو آپ جب کوئی چیز پوچھیں گے بولیں گے تو آرگیومنٹ رکھیں گے تو میں اس پر کاؤنٹر آرگیومنٹ اپنا رکھوں گا یا سوال کروں گا جب پورا ہو جائے جب رکھیں نہیں پوائنٹ میس ہو جائے گا نا آپ نے ابھی کہا کہ اسلام سے پہلے یا محمد صاحب سے پہلے نیکہ کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں تھا یہی کہا نا آپ نے جی جی اوکے تو یہ لوگ کیا لیونگ میں رہ رہے تھے یا کوئی تو جواب دے رہا ہوں ہاں جواب دو سائل بھائی جواب دینے لگتا ہوں آپ انٹرپ کر دیتے نا مجھے یار دو جواب جب جتنے بھی انبیاء کرام آئے جتنے بھی نبی آئے ٹھیک ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے ٹھیک ہے نا تو اس سے پہلے ہجاب و قبول جو ہے نا ہجاب و قبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اور مر جو ہے ایک دوسرے کو قبول کر لیں ٹھیک ہے اس کو ہماری آج بھی جو نا ہجاب و قبول کہتے ہیں نیکہ کے طور پر نا اگر جسے مثال کے طور پر کوئی عورت یا مر جا کر اگر نیکہ کرنا ہے نا کوڈ میریج کرنی ہے تو وہاں پر کوئی خدبہ کوئی بیان وغیرہ کچھ نہیں دیا جاتا صرف کوڈ میری جو ہے تھی لڑکی و لڑکا کی نا تو اس میں ہجاب و قبول ہوتا ہے ایک دوسرے کو ایکسپ کرنا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہندو بھی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو جو مہیلہ ہوتی ہیں پروش ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ایکسپ کر لیتے ہیں ایسی کریشنوں میں بھی ہوتا ہے تو اس کو حرام نہیں کہایا ہے تو اگر ایک مسلمان جو ہے اگر ایک مسلمان کسی مندر میں جا کے یا اگنی کے سامنے جا کے اگر ہجاب و قبول کر لے تو بھی ان کی ساتھی پھر ویلیڈ مانی جائے گی اب میں اس کا جواب دے دیتا ہوں اگر اس کے اندر پندیت پندیت نہیں ہوتا ہے اور وہ لڑکی و لڑکے کے لڑکی کی طرف سے گواہوے لڑکے کی طرف سے دو گواہوے اور ساتھ پھرے لے نا ست دیکھیں یہ اپنی طرف سے آپ مینشن کریں میں بول ڈا ہوں ساتھ پھرے لے کے انہوں نے قبول کیا ایک دوسرے کو کیا ان کی شادی ویلیڈ مانی جائے گی ساتھ پھرے آٹھ پھرے دس پھرے آپ اپنی طرف سے ڈالنا ہے نا ساہل بھائی آپ بول دے کہ مسلمان اگر کوئی ساتھ فیرے لے کے ایک دوسرے کو قبول کر لے گواہ کو رکھے تو ان کی شادی ویلیڈ مانی جائے گی ساتھ فیروں کو بیچ میں سے نکال دیں آپ کیوں نکالو بھائی مسئلہ تو اسی میں ہے ابھی تک یہ بتانے ہی کوشش کر رہا تھا کہ اسلامی نکاح ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسلامی نکاح کے بدلے باقی کسی بھی طریقے سے اگر آپ میریج کرتے ہو تو وہ ویلیڈ مانی جائے گی اب میں نے جب اس کو بول دیا کہ کوئی مسلمان اگر اگنی کے سامنے اگنی کو شاکسی رکھ کے اس کے سامنے ساتھ فیرے لے لے اور ایک دوسرے وہ قبول کر لے تو وہ بھی ویلیڈ مانی جانی چاہیے نا اس کا جواب نہیں دے رہا یہ یہ بولتا ہے کہ وہ فیرے کو نہیں دالے تو ہندو تو فیرے لے کے ہی شادی کر رہا ہے اگر ہیل بھائی کی شادی ویلیڈ ہے تو مسلمان کی کیوں نہیں ویلیڈ ہے سہیل بھائی بات سنے دیکھیں سہیل بھائی آج آپ کی سٹریم بہت اچھی چلی ہے اچھا روک جو ساجید کو پوائنٹ آئیڈ کرنا ہے روک جو بھائی اچھا اپنے کو جانا تھا نواز پڑھانے تو اس لیے میں جلدی پہ جب ہوں میں اگر قرآن سے ثابت کر دوں کہ مشرقوں سے نکاح حرام ہے جو اولادے ہوں کی وہ حرامیوں کی حرامی نہیں لکھا ہے نہیں وہ نہیں کہہ رہا ہے یہاں پہ تو کافر ایک مسلمان کی اور نون مسلم کی یہ کہہ رہا ہے کہ جو نون مسلم آپس میں شادی کرتے ہیں کوئی بھی طریقے سے وہ ویلیڈ شادی ہے اس پہ بہت چڑی ہے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مشرقوں کے ساتھ ویلیڈ ہے یا نہیں ٹھیک ہے ہاں بھائی سائل بھائی دیکھیں جب آپ نے سٹریم شروع کری میں دو گھنٹے سے سنو آپ بہت اچھے طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں لیکن جب آپ یہ تو تڑاک پر آ جائیں گے تو مجھے ایسا لگے گا مطلب میں تھوڑا سا گلٹی فیل کروں کہاں تم سے بات کیا تو تڑاک سے اب بھی آپ جو یہ بندے سے بات کرے تھے شاکون تھا بھائی دے ہمارے جو آیتے ہیں اس کو چھوڑ دو تم اپنا دیکھو تم کو دوسروں سے کیا لینا دینا ہے اور میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ میں ان کو نکال بھی دوں گا تب تک بھی یہ ریفرنس نہیں دینے والے دیکھ لینا کس کو آپ کی بات کرو آپ ریفرنس نہیں دیں گے کیا ریفرنس نہیں دیں گے کہ کافیروں کی شادی ویلیڈ ہوتی ہے وہ کسی بھی طریقے سے کرے اگنی کے سامنے ساتھ فیرے لے کے کرے وہ شادی ویلیڈ ہوتی ہے اس کی دلیل دے آپ یہ آپ نے جو نا ایک پرگرام اپنی ذہن سے بنایا اور وہ میرے مطلب میرے متھے پر تھوک دیا ہے ٹھیک ہے نا ارے تم خودا ہے اس پر بات کرنے کے لیے نہیں میری بات تو سن لے یہ جو اگنی والا تم لے کر آیا یہ بولنا ہوں اپنی طرف سے تم نے ایک پرگرام بنایا اپنے طرف ارے بھائی ایک میٹ بھائی لوگ یہ viewer جتنے اس میں ہندو ہے آپ لوگ اگنی کے سامنے ہی اگنی کو شاکشی مان کے فیرے لیتے ہو نا بھائی اپنی شادیوں میں بتاؤ جرہ میرے کو کمنٹ سیکشن میں یہ جرہ علی بابا کی دکان نے ان کا دیماغ جو ہے وہ کھولے جرہ یہ کہہ رہے کہ میں خود ڈال رہا ہوں اگنی کو بھائی ہندو کی تم نے شادی نہیں دیکھی یاد میں نے دیکھی ہے لیکن آجی ییس ییس جی بالکل ییس بالکل ییس تو میں نہیں کہہ رہا ہوں ہندو اسی طریقے سے شادی کرتے ہیں اگنی کو شادی ساحل بھائی ساحل بھائی ساحل بھائی وہ ایک دوسرے کے بندن میں آتے ہیں جی ساحل بھائی میدان بھی آپ کا تماشائی بھی آپ کے سب آپ کے میں دیکھیں میں آیا ہوں میرے 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 میری جو بات اس کو ڈائیوٹ کر رہے آپ میرے سے پوچھ رہے کہ ساتھ پیرے لیں یا نہیں لیں مسلمان ساتھ پیرے لیں یا نہیں لیں گے آپ مجھ سے پوچھ رہے لیکن ہم ان کے ساتھ پیروں کو غلط نہیں بول لیں اگر وہ ایک قرآن اس کے اندر قرآن مینشن کرتا اس چیز کو کہ ان کے ساتھ پیرے حرام ہیں قرآن مینشن کرتا اس بات بھائی آپ دکھ لیاتے مجھے قرآن سے کہیں پر بھی تمہارے اللہ کو ساتھ پیروں کا معلوم معلوم ہی نہیں تھا پہلی بات ہندوستان میں کس طریقے سے شادی ہوتی ہے چوبیس گھنٹے سے زیادہ دن ہوتا ہے تمہارے اللہ کو یہ ہمارے ہندوستانی بھارتی کلچر کے بارے میں معلوم ہوگا جو مینشن کرے گا تمہارے اللہ کو تو آم کا پتا نہیں ہے آم کا پتا نہیں ہے اس کو ہمارے بھارتی کلچر کا ساتھ فیروں کا پتا رہے گا کیا بات کرتے ہو اگر مگر پہ ڈائی نہیں کرو آپ جو اتنا چڑکے آپ کو میں حالک کہ رہا تھا کہ یہ topic جو اصل topic پہ بات کرتے اس پہ بات کرتے آپ نے کہا نہیں میں پوری تیاری کر کے آؤ دو گھنڈے سے تیاری کر کے ویٹ چاہوں مجھے اس پہ بات کر دیں مجھے اس پہ بات کر دیں خود پہ نکلا چھوا ایک ریفرنس بھی نہیں آپ کے پاس ایک بھی نہیں ریفرنس اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگلا ایک گھنٹہ بھی آپ کو دے دوں تو آپ کے پاس سے ریفرنس نہیں آئے گا بس اگر مگر جلے بھی یہ چلتی رہی گی یہ لاس موقع ہے آپ کے پاس علی بابا اگر ریفرنس نہیں ہے تو برائے مہربانی اس ٹاپک کو بند کرے جا کے اچھے سے کوئی ریفرنس لے کے آئے میں ہوں اس ٹھیک ہے جی دیجئے آپ کو موقع مل رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ہرامی نہیں کہہ رہا ہوں یا تم اچھے ہو تم اچھا نہیں جاؤ جا کے گھر پہ آ کے سو جاؤ چلے ٹھیک ہے میں اجازت چاہتا ہوں اور میری بات سچ ثابت ہوئی بھائی نے ریفرنس لاز تک نہیں دیا یار تم لوگوں کو اگر کوئی چیز بری لگتی ہے تو اپنے اسلام کو برا بولو نا اتنی تو اندر honesty لے کے آؤ اتنی تو اندر honesty لے کے آؤ کہ جو چیز تم کو بری لگ رہی ہے کہ بھائی میں اپنے ہندو بھائی کو یار تمہارے وہ چھے ساتھ لوگ تو نہیں کتر ہے ان لوگ نے تو ساف ساف کہ سارے جو نون مسلم ہیں سارے حرامی کی اولاد ہیں تم کو تکلیف ہوئی تمہارے پاس اسلام سے کوئی ریفرنس نہیں ہے اگر مگر پہ تم چلتے ہو تو بولو نا گلت ہے اسلام تو گلت ہے بولو یار میری بات لیکن سچی صابت ہوئی ریفرنس نہیں دے پایا لاست